موسیقی ہلو بچوں آج میں ایک ایسی کہانی سوائنے جا رہے ہوں کہانی ایک شاہوکار کی ہے جو کی بہت دھوکے بازار لالچی پرورتی کا تھا لالچی پرورتی اور دوس پرورتی کا بھی تھوڑا سا تھا وہاں گریب اور کمجور لوگوں کو تھک کے ہمیشہ پیسے منایا کرتا تھا اور تھا جب بھی کوئی گریب آج میں اس سے ادھار کے پیسے مانگتا تو وہاں انہیں پیسے کے بدلے میں یاکہ کر پیسہ دیتا تھا کہ وہاں ان سب کا مدد کرنا چاہتا ہے مدد کرنا اس کا سبھاؤ ہے پرنت اس کے بدلے میں وہاں ان گریب لوگوں سے جن کے پاس تھوڑی بہت جمین جائے دار یا پسوف ہوتے وہاں ان سے کوئی نقلی کابزار کیا کرتا کہ بنواں کے ان کے دستکھت یعنی کی سائن یا انگوٹھے کا نشان لے لیتا اور جب تھوڑی دنوں بعد وہ ان کے پیسے گریب نہیں چکا پاتے تو وہاں انہیں ہڑپ لیتا تھے اس سے گاؤں کی کافی مجدور اور گریب کسان دکھی رہا کرتے تھے اور سہوکار کو سبب تو سکھانا چاہتے تھے پرنت وہ گریب تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے اور ان کے سمجھ میں بھی کچھ نہیں آرہا تھا بھی وہ کیا کریں اور کیسے بھی جھوٹے اور پھرے بھی سہوکار سے اپنے اپنے جمینے اور پسو وہ واپس پائیں یہاں تک کہ جمین جہداد بھی جمین جہداد کے علاوہ گہنے جیور بھی کئی سارے جیور وہ دھوکے سے لے لیا تھا ایک بار کی بات ہے جب راتری میں سہوکار سو رہا تھا تو اچانک سے اسے لگا کی اس کی سیرہ نہیں سیر کے پاس کوئی کھڑا ہے اس نے جھٹ سے اپنے آنکھیں کھول دی اس نے دیکھا کہ یہ کالا سایا اس کی کمرے کے کھولے میں کھڑا ہے اس نے کئی بار اس سائے کو پکارا کون ہے کون ہے پرنطورہ سایا بس چھپ چھپ کھڑا رہا اس سہوکار کو بہت ڈرد لگنے لگا تھا وہ منیون ہنوان جی کا پاتھ کرتا رہا پھر اچانک سے کب اس کی نیر لگ گئی اور کب صبح ہوگی اسے پتہ ہی نہیں چلا صبح جب سہوکار سو کے اٹھا تو کل رات کی بات سے بہت ہی وہ درا اور سہما ہوا دکھائی دیا تھا جب وہ بھوڑن کرنے بیٹھا تو سہوکار کی پتنی نے اسے اس کی چنٹا کا کارا پوچھا تو وہ اسے ڈرد کر چپیا دیا اور بولا مجھے کوئی چنٹا نہیں ہے تم بس اپنے کام سے کام رکھا کرو سہوکار ہمیشہ اپنی پتنی کو ڈرد فرکار سے ہی بات کیا کرتا تھا اس کی پتنیں بہت حسوسیل اور نیک دل کی تھی وہ ہمیشہ سب کے بارے میں اچھا سوچا کرتے تھے سہوکار کی پتنیں سہوکار کی ڈانٹ سے سام کر چپ ہو گئی آج رات پھر جب سہوکار اس طرح پر سونے پہنچا تو سب سے پہلے وہ کل رات والی گھٹنا کو یاد کر کے اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کے چک کیا کہ کہیں کوئی سایا تو نہیں کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں جس سے وہ در سکتا ہے جب وہ آئے اس بات سے نسٹھ ہو گیا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ چین کی نین لینہ بستر پر لیٹ گیا اور یہ کیا اس کی آنکھوں سے تو اس کی نید کوسو دور تھی وہ سو ہی نہیں پا رہا تھا وہ چنٹہ میں دوبا ہوا تھا اور بگل میں اس کی پتنیں گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی ایسا لگتا تھا اس کے تیز تیز خراتے سے سہوکار کی نید خراب ہو رہی تھی پراند اسے تسلیش بات کی تھی کہ چلو جرت پوینے پر وہ اپنے پتنے کو جگا تو سکتا ہے تب ہی اچانک سے دروازے پر کسی نے گھنٹی ہو جائے تو وہ جاؤ گیا سوچا کہ کون اتنی رات گئے آسکتا ہے بھائی پھر جب بار بار گھنٹی بھجی جا رہی تھی تو وہ جھوچ لاتے ہوئے دروازے کھولنے گیا اور جندی سے دروازہ کھولا تو دکھا کہ دروازے پر تو کوئی نہیں ہے تو پھر وہ دروازے کو بند کر کے تھکے کتموں سے پھر اپنے بستر پر آ گیا پراند یہ کیا وہ جو ہی بستر پر آیا کہ تب ہی پھر سے گھنٹی ٹن 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 لگتار بچنے کی آواز آنے لگی اور وہ ایک بار یعنی کی اس بار گسے سے بربڑ آتے ہوئے دروازے پر گیا اور دروازہ ابھی کھول نہیں جا رہا تھا ابھی وہ کنڈی پر ہاتھ رکھ نہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا یہ بہت ہی لمباس آیا دروازے کی بگل میں کالی کپڑے پہنے اسی کے طرف تیجی سے آ رہا تھا یا دیکھ کر سہکار کی تو سٹی پٹی گون ہو گئی اس نے ڈری ہوئی آواز میں بولا کون ہو بھائی کون ہو بھائی تم گھر کے اندر کسی آئی دروازہ تو بند تھا اس پر سائے نے کہا اے شاہو مجھے کوئی بند دروازہ روک نہیں سکتا گھر کے اندر آنے سے میں تمہیں سبک سکھانے آیا ہوں تم نے گاہوالوں پر بہت اتحار کیے ہیں نا ان سب کا تبھی حساب چکانا ہوگا ہاں 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 ہا مار دوگے کیوں ماروگے مجھے آخر میں نے بھی گاڑا ہی تمہارا کیا ہے مجھے چھوڑ دو پلیز مجھے چھوڑ دو نہیں نہیں تمہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا روشکالے سائے نے ساہکار سے بولا پہلے تم بازہ کرو کہ تم جتنا بھی گریبوں کی زمینیں پسویں اور جو بھی ان کی گہنے جیوہر ان سے جھوٹا دسکت یا گھوٹا لگوا کے ہاتھی آئے ہونا وہ سب ہی ملے واپس لوٹا نہ ہوا تمہیں تب ہی تمہیں جندہ چھوڑیں گے ہم مجھے دراؤنے سائے کی دراؤنی آواز سے سہماسہ ہو کر ہاں ہاں سب لوٹا دوں گا سب کچھ لوٹا دوں گا سب کچھ واپس کر دوں گا تم جیسا کہو گے اس سب کروں گا پلیز بس مجھے چھوڑ دو پلیز مجھے مت مارو پلیز مجھے چھوڑ دو ایسا کہو کر سہوکار بگڑھانے لگا اس کالے سائے کی طرف دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں پھر اچانک سے تہی اس کمرے میں تھوئے جر کیلئے اندھیرہ چھایاتا ہے پھر جب اجالہ ہوتا ہے تو سہوکار دیکھتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی سائے نہیں ہے پھر اس طرح سے یہ بھی رات بھی جاتی ہے سہوکار کب سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ جو بھی کام کر رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا پھر دوسرے دن سہوکار نے سارے گاہو والوں کو بلا کر جن کی جن کی جمینیں تسویں یا پھر گہنے جیوہ جو بھی لئے تھے اس نے وہ سب انہیں لوٹا دیتا ہے یہ دیکھ کر گاہو والے اس سہوکار کے بلے میں روپ کو دیکھ کر کافی اچاملیت ہوتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں یہ چمتکار ہوا تو ہوا کیسے یہ سب ایک دوسری سے پوچھتے ہیں ایک دوسری کے موں کی طرف دیکھتے ہیں پر سارے گاہو والوں میں دو ایسے چہرے تھے جنہیں یہ سب کچھ معلوم تھا پتہ ہے وہ چہرہ کون تھا وہ چہرہ تھا سہوکار کی پتنی اور اس کا سالہ یعنی کی سہوکار کی پتنی کا بھائی ہوا یوں کہ جب ایک دن سہوکار کی پتنی کا بھائی اپنے بہن سے ملنے آئے تھا تو اس کی بہن نے بتایا کہ سہوکار نے اس گاؤں والوں کی ساری زمین پسوزی وار سب کچھ ان سے دھوکہ دے کر اپنا لیا ہے جو کہ بہت ہی غلط کام ہے میں اس کا بیروت کیسے کروں میں اس کا بیروت کرنا تو چاہتی ہوں پر سہوکار ہمیں سموں سے ڈانٹ فتکار کر مجھے چھپ کرا دیتا ہے اور کوئی بھی بات کرتا ہے تو مجھ سے ڈانٹ فتکار کے ہی بات کرتا ہے اس لئے میں اکیلے کچھ نہیں کر پا رہے ہوں بھئی ہے پر ان جب ہی تم میرا ساتھ دو تو میں انہیں یہ غلط کام کرنے سے روک سکتے ہیں اس پر اس کے بھائی نے اپنے بہن کا ساتھ دیا اور ان دونوں نے مل کر سہوکار کو سبک سکھایا اور اس طرح سے دونوں کی سوچ بوش سے گاؤں والوں کا بھلا ہو گیا اور سہوکار بھی سدھر گیا کہانی کیسے لگی بچوں امید ہے پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو ایک لائک کر لیجئے گا اور کوئی بھی چیز پوچھنا ہوگا آپ کو کہ کہانی کیسے لگتی ہے اور کہانیاں کیسی کیسے چاہیے تو اس کے لئے ہمیں کمنٹ میں بتائیے چلیے اب آپ نے بہت کیا لکھئے دنیا چلیے چلیے موسیقی